اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم افطار کا ایک اور نیا ایٹم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آلو اور چکن کے سموسے تو سب نے ہی ٹرائی کی ہوں گے لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں منی سموسی وہ بھی بیف کے کیمہ کے ساتھ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ریسیپی کارٹ دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے کیمہ 800 گرام آئل گارلک پیسٹ زیرا سالٹ بلیک پیپر وائٹ پیپر گرم مسالہ پاوڈر ریڈ چلی فلیکس آلو ابلے ہوئے اور کٹی ہوئی بند گوبی اب ہم شروع کریں گے سب سے پہلے آئل اپنے پین میں ڈالیں گے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون اس کو بہت زیادہ گرم نہیں ہونے دینا ابھی تھنڈا ہی ہو تو ہم اس کے اندر گارلک پیسٹ آئٹ کر دیں گے اگر گرم آئل میں آئٹ کریں گے تو یہ فوراں سے جل جائے گا اور پھر مزہ نہیں آئے گا جیسے جیسے آئل گرم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا سا یہ آرومہ چھوڑے گا اپنا گارلک ساتھ ہی ہم زیرہ ایڈ کر دیں گے تاکہ زیرے کا بھی اپنا ایک مزے کا آرومہ آ جائے اور ایک دم سے مزے دار سی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بیف کا کیمہ یہ آٹھ سو گرام کیمہ ہے ہمارے پاس کیمہ کو اتنی دیر بھونیں گے کہ یہ ریڈ سے پورا وائٹش فارم میں آ جائے جب اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کیمہ کافی حد تک پک چکا ہے لیکن ابھی یہ پورا پکا نہیں ہے پکنا ابھی باقی ہے میرے دوست اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون چلی فلیکس ریڈ چلی فلیکس 1.5 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹ پیپر 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ابھی تک ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ لگتا رہیں اچھا جی کیمہ اب ہم ساتھ کے ساتھ بھونتے جائیں گے اور اس کو اتنا اچھا بھونیں گے کہ مزی کی خوشبو بھی آ جائے اور پورا اس کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے جیسے ہی پانی خوشک ہوگا مزی تھوڑا سا پانی 1.4 کا پانی ایڈ کر کے اس کو تھوڑی در ڈھک کے پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے چکن تو جلدی گل جاتا ہے لیکن بیف کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ یہ گلاوہ ہو تو اچھا مزے کا اس کا فلیور بھی آئے گا اور اس کے بلکل باریک ریشے ہو جائیں گے چنکس مو میں نہیں آئیں گے تو پھر زیادہ کھانے میں مزے کا لگے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیبچ یعنی کہ بندگو بھی بلکل باریک کٹیوی چاپٹ جس کو بولتے ہیں اور اس کو بس ایک سے دو دفعہ سٹر دیں گے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اور ساتھ ہی ہم اپنے آلو ایڈ کر دیں گے وائل کر کے جو میشٹ کر کے پہلے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیں اچھا کیمہ کے اندر ہی میں نے سارا مسالہ پہلے سے ایڈ کر دیا تھا کیمہ تھوڑا تھا اور میں نے 1.5 ٹی سپون نمک ڈالا تھا اس لئے مزید مسالہ ایڈ نہیں کریں گے اور اب میدہ اور پانی کو مکس کر کے یوں سلری بنا لیں گے اور سماسوں کے فیلنگ کریں گے فیلنگ کر کے سارے سماسے تھوڑی دیر کیلئے ہم فریج میں رکھیں گے اس کے بعد زپر بیگ پولیتھن بیگ جن کو بولتے ہیں اس میں ہم پوری ایک تیہ اس کی لگائیں گے اور زپ اس کی بند کر دیں گے سب سے بیس طریقہ اس کا یہی ہے سیو کرنے کے لئے یہ سیو بھی رہتا ہے اور سماسیاں آپس میں چپکتی بھی نہیں ہے بس صرف ایک لیئر لگائیں گے اور فریز کر دیں گے اور جب بھی ہمیں ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو اتنی ہم سماسیاں نکالیں گے تھوڑی دی فروسٹ کریں گے اور نیم گرم آئل میں ہم اس کو فرائے کر لیں گے مزددار کرسپی سماسیاں ہماری تیار ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لئے بنائیں افطار میں بنائیں ٹی ٹائم میں ایز ای سنیک آپ اس کو فرائے کریں یا آپ مہمانوں کے سامنے پیش کریں بس ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں نم 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 مجھے گا